موسیقی 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 پہ جن کا گھر ہے ان کی بہن کے گھر بھی کام کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے سٹریٹ پہ رہتی ہیں بہن بھی اچھا انہوں نے کیا کہ جو جن کے گھر پہ کام کرتی ہیں ان لیڈی نے ان کو کچھ کاغذ وغیرہ دیئے کہ وہاں کے آپ کو پتہ نہیں کہ پاکستان میں کئی دفعہ کاغذ پرانا لوہا جو ہوتا ہے یا یہ جو چمڑے کی چیزیں یا بھرتن وغیرہ یا آپ یہ ردی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ وینڈرز کو آپ دے سکتے ہیں کہ گھروں پہ آکے وہ لے جاتے ہیں آپ کو پیسے دے جاتے ہیں تو یہ کاروبار ہوتا ہے کباڑی ہے جس کو بولتے ہیں تو انہوں نے لیڈی نے دیا تھا کرن کو کہ آپ نے یہ سارا سمان بھیج دینا ہے اب وہ سمان جو ہے وہ چھت کپر پڑا ہوا تھا اب وہ بچے جو ہیں وہ ظاہر آپ کو پتہ ان کی پوزیشن کا بھی پتہ چل گیا پڑے بھی نہیں ہیں پیرنٹس دونوں گھر پہ نہیں تھے اب بچوں نے ان میں سے کچھ پیپر لے گئے کیونکہ ایسے جو ردی پیپر ہوتے ہیں ان کو وہ پوزے کیا ہوتا ہے بیسے بھی نیچرلی تو وہ بچوں نے اوپر سے رپورٹنڈی پھینکا شروع کر دے گلی میں نیچے ایک مسلمان شخص تھا لوکل اس کا نام ہے محمد تیمور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اوپر سے کوئی پیپر گرتے ہوئے دیکھیں یہ سارا تو وہ قرآن کے پیپر تھے اور تیمور وہاں کے کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ ایک لوکل باربی کیو شاپ تھی تو وہاں سے کچھ باربی کیو لے نہیں گیا تو یہ میں نے اوپر سے گرتے ہوئے دیکھیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ان کے گھر پہ چلا گیا which is very bad آپ کسی کے گھر پہ نہیں جا سکتے تو کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ایک پنک بیگ ملا تو اس کے اندر یہ پرچے پڑے ہوئے تھے یہ وہ سارا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا ہے کہ اس بندے نے وویلہ مچا دیا اب وہ کرن بھی گھر پہ آگئی اور بہت جو ہے وہ شاکر صاحب بھی آگئے گھر پہ تو اب لوگوں کو already charge up کر چکا تھا یہ بندہ کہ یہ توہین ہوگی توہین ہوگی اب ایف آئی آر بھی کٹ گی پولیس بھی آگئے سارا کچھ ہو گیا اب یہ دونوں مصومیاں بی بی کو پکڑ کے لاسٹ منت سپٹمبر میں بلکہ اب تو ایک ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا آٹھ سپٹمبر کا یہ واقع ہے کہ ان کو پکڑ کے تو پبندے سلسل کر دیا گیا جہر میں ڈال دیا گیا دیکھے جی ایف آئی آر بھی کٹ گی بلاسو میلوز میں سے جو ایک شک ہے 295 بی اس میں آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی بحرمتی کرتے ہیں تو اس کے اوپر تاؤ عمر قید ہے آپ کو اچھا اس کے بعد ایک مہینہ پر گزر گیا اب ان کے وکیل نے لائر نے اپیل کی سیشن کورٹ کے اندر جائز صاحب کی بڑی میرمانی انہوں نے کیس سنا اور اب ان کو بیل دی دیا ہے آفٹر ریس بیل تو یعنی کہ اب ایک تو ادھا نا قبل از گرفتاری ایک ادھا باز دز گرفتاری یعنی کہ ان کو بچاروں کو جیل ہوئی تھی جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے ایف آئی آر کٹی ہوئی اب ان کو ایک ماہ کے بعد جنات وہ بیل ملی ہے زمانت ملی ہے اور اب وہ اپنے بچوں کے پاس آگئے ہیں لیکن وہ جو لائر ہیں مسیحی جوڑے کے اس نے کہا ہے اب چیزیں کھنگالنا شروع کر دی تو بعد میں پولیس آگے تو پولیس یہ ٹیمپر بھی کر سکتے ہیں آپ ثبوتوں کو یہ سارا گھڑ بڑ کر سکتے ہیں تو پولیس کا کام تک آگے انویسٹیکیشن کرتی یہ سارا پھر وکیل صاحب نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ قانون کوئی بھی جو دنیا میں توڑا جاتا ہے اس کے اندر آپ کی مرضی یا انٹینٹ شامل ہونے چاہیے اگر کسی نے بلاس فیمی کی بھی بھی ہے نا فور ایزمپل تو اس کی اٹنشن ہونے چاہیے کہ ہاں میں نے کیئے تو وہ کہنے کہ کوئی انٹینٹ ہی نہیں ہے میاں بی بھی گھر پہ نہیں ہے بچے چھوٹے ہیں ان کو کیا پتا ہے اور کبھی وہ سکول نہیں گئے بچے اور گئے بھی ہوں تو ان کی عمر بھی ایسی ہے چھوٹی ہے اور دوسروں کو پتے نہیں کہ یہ مذہبی پیپر ہے یا نہیں ہے تو وہ بچارے اوپر سے اگر پھینک دیا یا نہیں پھینکا اور پھر موقف یہ جو کلن بہن ہے ان کا موقف ہے کہ مجھے تو جو میں جن کے گھر پہ کام کرتی تھی تو انہوں نے بولا باجی نے کیجئے پیپر وغیرہ تم دے دے نا کسی کو تو سونو تو پھر وہ ذمہ دعان ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ قرآنی پیپر ہیں بھی نہیں ہے وہ نائنھت جماعت کی اسلامی سٹڈیز کی بک ہے اس کے پیپر تھے تو بچے وہ نیچے پھینک رہے تھے اب وہ قدرتی ایسا چانس بنے کہ وہ اسی کتاب کے پیپر نیچے گئے رہے تھے تو اب بہت سے پیدا ہوتے ہیں یہ محمد امور نامی جو شخص ہے جسیں سارا یہ آگ لگائی آگ پھیلائی تو اب یہ بھی سننے میں آئے کہ جب ان کے گھر پہ لوگوں نے دھوا بولا تو بچارے شوکت مسین صاحب کو زدو گھوپ کیا گیا اور کرن جو بہن ہے اس کو دھکے مارے گئے تو یہ کس قانون کے طرح آپ کوئی ممیں ہیں فوج ہیں یا آرمی ہیں یا کوئی فوج آرمی کو بھی چھوڑے وہ بھی قانون کو اپنے آت میں نہیں بھی لے سکتے جو پولیس ہیں یا کون ہے آپ کہ آپ لوگوں کو دھکے مار رہے ہیں یا پولیس کا بھی کام نہیں دھکے مار رہے ہیں لیکن آپ اپنے طور پر اگریسیو ہوئے ہوئے ہیں آپ کو کونسا ٹیکہ لگ گیا مذہب کا کہ آپ پاگل ہو گئے آپ کو قانون بھی بھول گیا اپنا ملک بھی بھول گیا انسانیت بھول گیا سب سے بڑی بات تو بعد میں پکڑ کے کس قانون کے طرح آپ نے انویسٹیگیشن ہی نہیں کی تو آپ آپ نے وہ میہ بی بی کو اندر کر دیا اب شرم آئی ہے کہ جات صاحب نے کہا کہ انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں ہے تو ان کو بیل دے دو وہ ظاہر ہے پتہ چلتا ہے سارے جو کڑیاں ملائیں یہ بے گناہ لوگ ہیں اور اتنے پڑے کے خیبے نہیں مزدور آدمی اس میں کیا غریب آدمی نے کیا بلاس فیمی کرنی ہیں یہ تو سکورس کا کام ہے مذہب کے اوپر بیعث کرنا جو کہ سننے والوں کو شاید بلاس فیمی لگ سکتی ہے گریب آدمی دھاڑی دار بند ہے اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں گھر کے لک آفٹر کر رہا ہے یا قرائے پہ رہا ہے یا نہیں رہا اب وہ یہ ہو گئے کہ بچارے وہ جو فیملی ہے اب یہ جیسی رہی ہے انہوں نے وہ گھاری چھوڑ دیا ایک طرح سے اس بغیرت آدمی کے بیجے سے یہ تمہور کے بیجے سے ان کا گھر بار بھی بچاروں کی چھین گیا سار سے اچھاتے بھی گئی ان کے اوپر خوف بھی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا کہ یہ سب بھی حل بھی نہیں ہوا ایسے فری میں بندے کو گریب آدمی کو پسا دیا صرف مذہبی جنونیت اور وہ جو ایک وحشت ہے یا دہشت ہے دل کے اندر کہ ایک عام انسان کو ضلیل کر کے آپ نے رکھ دیا اور کوئی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے قانون ہے ہی نہیں وہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ نواز شریف گترا تو اس کو بیل مل گی تو اس ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا امیروں کا ملک امیروں کا بندی ہے قانون تو اس میں تو یہ وہ سروائیول کی جنگ ہے گریب آدمی پتہ نہیں یہ دو ترہا سے سروائیول کر رہا ہے ایک اپنے حالات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کھانا کہاں سے لے کے آئے گا کپڑے کہاں سے لے کے آئے گا چھات کہاں سے پروائیڈ کر رہے گا بچوں کو اوپر والا دیتا ہے ضرور دیتا ہے اور دوسری یہ نہیں کہ یہ جو زمین پر یہ عجیب سے سورما بنے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے کہ میرے اوپر کو تروار نہ گر جائے مذہب کی اچھی بھی لوگ ہیں تپا ہوا معاشرہ ہے کندہ معاشرہ ہے تو یہ آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی اس خاندان کی اسلامتی کے لئے دعا کریں کہ ان کے اوپر ایک جو تربار ہے اب یہ ہٹے اور کسی کے اور کے اوپر نہ آگے لے تو اس لئے آپ کو اپ ڈیٹ دینا ضروری تھی کہ مسیح خاندان مصوم خاندان کے لئے دعا کریں بچارے ہیں بھی پھنس گئے ہیں یہ بلا سویمی کے چکر میں تو یہ زلالت پتہ نہیں کب ختم ہوگی جنوی نیت کب ختم ہوگی کہ غریبوں کو ٹارگٹ کیے جانا یا مذہبی نتھنے پھول جانے اور مذہب کی آر میں ہیں جناب اپنے روزے یہ وہی لوگ ہیں تیمہور جیسے روزے رکھنے لیے لیکن روزے کھولنے ضرور ہیں مذہبی ڈراما کرنا نہیں فراڈ کر کے پیسے کمانے لیکن حرام کھانے والا نہیں کھانا شراب نہیں پینے لیکن یہ کہ دوسرا ڈراما کر لینا تو یہ عجیب سے لوگ ہیں گھٹے زیادہ معاشرہ گھٹے زیادہ معاشرہ لیکن اس طرح کے معاشروں میں رہنا واقعی بہت بڑا چیلنج ہے نہیں رہا جا سکتا تو پلیز خدا رہا رحم کریں پاکستان پر انسانیت کے ناتے رحم کریں آپ کو دوسرے ملکوں کی انسانیت نظر آتی ہے کہ یہ فلسطین کے چکر میں وہ انٹرپادیاں لگانا شروع کرتے ہیں سڑکوں پر تو اپنے ملک کے اندر تو انسانیت لے کیا ہو اپنے گریبان کے اندر جھانکو کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو I don't want to say anything else بہت اپنا خیالات ہیں Thanks for watching اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس فیملی کو انصابل چکے جس آپ کو سلام جنہوں نے زمانہ دی حالات کے تناظر کو سمجھا وکیزہ کو بھی سلام اور جتنے بھی اس خاندان کے ساتھ کھڑے جنہوں نے مابب کی غیر موجودگی میں بچوں کی کفالت کی ایک ادارے نے ان کا بھی بہت شکریہ Thanks for watching چینل کو سبسکرائب کریں بڑی میرمانی نئے سبسکرائبز کا شکریہ خدا حافظ God bless you